میں واقعہ سناتا ہوں ساری حاضریاں بھی ریال نہیں ہوتی ایک پیشنٹ نفسیاتی مریض ہے جو معالج ہے اس کے ذہن کو ٹرپ کرتا ہے اور اس کو فیلنگز ایسی دیتا ہے اس کے جو تخیلات ہیں اس کے اندر جو خیالات چل رہے ہیں بیسیکلی وہ کئی بار جن نہیں بات کر رہا ہوتا ہے اس کے خیالات تخیلات بول رہے ہوتے ہیں اب وہ تخیلات سے عامل کھیل رہا ہوتا ہے میں ایک واقعہ سناتا ہوں آفس میں میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تو میں نے کہا رکیہ کیا تو چیک کیا جو ہمارا طریقہ کار ہے چیک کرنے کا ہم ہسٹری لیتے ہیں پیشنٹ کی پوری ہسٹری لیتے ہیں ساری ہسٹری کے مطابق میں نے کہا بھئی میرے تجربے کے مطابق اس خاتون میں کوئی جین نہیں ہے اب وہ خاتون کا بھائی بھی آیا تھا ساتھ ہسپنڈ بھی ساتھ تھے تو بھائی کہتا کہ جناب آپ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کے پاس علمی کام ہے تھوڑا سا علم اور حاصل کریں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں میں کہتا حاضری کر دیتا ہوں جن کی حاضری میں کر دیتا ہوں کہتا اس میں آپ سے نہیں ہوا تو آپ یہ تو نہ کہیں اس میں کوئی چیز نہیں تو میں نے کہا یار یہ تو آپ بہت اچھا کریں گے اگر اس میں جن حاضر کر Ree اس چیز کو اکسپ نہیں کرتے تو وہ کہتا تھا نہیں اس میں جن نہیں ہے یہ کوئی تخیلاتی مریض بان چکی日 نفسیاتی طور پر فیل کرتی اس میں جن نہیں ہے اب اس کے حسمن پہلے تھوڑا سا غصے میں بیٹھے تھے اب اس کے چہرے پہ مجھے خوشی نظر آئی کہ چلو کسی نے تو سیدھی بات کی اب وہ پہلے پچھلے صوفوں پہ بیٹھا ہوا تو میرے پاس اٹھ کے آگے بیٹھ گیا تو کہتا ہے یہ آپ پہلے ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جن نہیں ہیں ہمیں تو سب کہتے ہیں ہزار جن آ رہے ہیں دس ہزار جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سناتے ہیں یہاں ایک بات ذرا غور و فکر والی ہے اکثر پیشنٹ جو میرے پاس آتے ہیں ان کا علاج اس لیے نہیں ہو رہا ہوتا کہ گھر کے کچھ افراد ناجائز میں اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں گھر والوں کو تو چاہیے نا اس کی سپورٹ کریں اگر کوئی تخیلاتی مسئلہ ہے نفسیاتی مسئلہ تو گھر والے سپورٹ کریں مریض کو ہم قائل کرتے ہیں اگر اس میں نفسیاتی مسئلہ بھئی آپ کو ٹینشن ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ساتھ بیٹھنے والی بھابی ہے بھائی ہے پھوپو ہے آنٹی وہ نہیں نہیں اس میں تو جن ہے جی اسمان صاحب آپ کونسی باتیں کر رہے ہیں وہ دھکے سے جس طرح ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اسی پر مسئلہ ہوتے ہیں انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں انسسٹ کر رہے ہیں اچھا اب بھائی نے کہا میں حاضری کر دیتا ہوں تو اوکے آپ کریں اس نے صورت المومنون کی آخری آیات پڑھی جب ابھی پڑھ رہا تھا تو خاتون ذرا جھومنے لگی اور گھرسے میں دیکھنے لگی اور اس کے تیور بدل رہے تھے تو اس میں جن حاضر ہو گیا آیت پڑھ کے جبکہ آیت پڑھے تو چلے جاتے ہیں اب وہ قرآن پڑھ کے حاضری کر رہے ہیں اور اس خاتون میں کر رہے ہیں جس پہ میں نے آدھا گھنٹا رکیہ کر چکا ہوں پہلے قرآن پر پڑھ کے میں نے پھر بتایا کہ بھائی نہ تو اس کی کیفیات بدلی اور نہ اس کی جو سمٹمز بتا رہی اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو بھائی نے کہا میں بھلا دیتا ہوں آپ کے پاس تو علمی کام ہے اب وہ بیسیکلی میں چیک کر رہا تھا صورت مومن ان کے آیات پڑھی اب خاتون کے تیور بدلے اور وہ محسوس کرانے لگی کہ میرے اندر کوئی چیز ہے تھوڑی سی آواز بھاری ہوگی اور میرے سب بات کرنے لگی اچھا میں نے یہ حاضری سے پہلے ایک چیلنج بھی کیا تھا ان کو میں نے کہا اس خاتون میں جن نہیں ہے اگر آپ اس میں جن بھلا لیں تو میں نے اپنی گاڑی کی چابی رکھی ادھر ٹیبل پہ میں نے کہا یہ گاڑی آپ لوگوں کے یعنی کام تو آپ نے بھی پھر ایسا کیا ہوئے نا تو اب آپ خود ہی دیکھ لیں پھر آپ آپ کو بتا ہی ہے اچھا اب اس کے بھائی نے کہا پکے رہنا اس بات پہ میں نے کہا ٹھیک ہے کہتا جن تو میں بلا دیتا ہوں ابھی میں نے کہا اوکے بلائیں آپ گاڑی کا معاملہ تھا جن کیوں نہ آتا جن کا سردار بھی آجاتا پھر تو اب بھائی نے جب سورت مومنون کی آجات پڑی خاتون میں جن حاضر ہو گیا تو جن کہتا جی آپ نے بلایا خیریت ہے میں نے کہا جی آپ جن ہیں جی کتنے ہیں تین چار جو بھی انہوں نے کہا تعداد نہیں لیا اسے نے کہا جی ہم جن ہیں اوکے میں نے کہا جی بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے چلیں آج میری جن سے بات ہو رہی ہے تو میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو میں صرف جن سے ہی پوچھ سکتا تھا انسان سے نہیں تو میں آپ سے کچھ چیزیں کھریتا ہوں اب ڈریکٹ میں آج پوچھتا ہوں تو باقی میں نے کہا وہ گاڑی کا میں نے چیلنج کیا تھا مجھے لگتا آج میرے ہاں سے گاڑی نکل جائے گی جن آ گیا میرے سامنے اب وہ جن کو میں نے کہا کہ میں نے سنایا میرے بڑے بھی کہتے تھے گاؤں سے بھی سنتا رہوں علاقے سے شہر سے مختلف لوگوں سے جنات میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور یہ گاڑیاں اڑا کے لے جاتے ہیں غصے میں آ جائیں تو گھروں کے گھر الٹا دیتے ہیں اتنی طاقت ہے کہ درختوں کے درخت اڑا کے لے جاتے ہیں تو یہ بات سچ ہے اتنی طاقت جنوں میں ہوتی بھی ہے یا یہ کہانیاں بنی نہیں اس نے کہا آپ کوئی اس بات کا ہی نہیں پتا آپ عمل بنے بیٹھیں آپ روحانی علاج کرتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہ بنیادی سی بات ہے میں نے کہا جی میرے علم میں اضافہ کریں اس نے کہا جنات میں بڑی طاقت ہوتی ہے یہ کام تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جنات کے لیے گاڑی بھی اڑا کے لے جائیں گے درخت بھی اڑا کے لے جائیں گے یہ تو بڑی طاقت ہوتی ہے اس جن نے یہ نہیں کہا آپ کو بھی اڑا کے لے جائیں گے اب میں اسی طرف آنے والا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو میرے علم میں اضافہ ہوا یہ آپ سچ بات کر رہے ہیں آپ نے پکا کر لیا میں نے کہا واقعی جننا یہ سچ کہہ رہے ہیں آپ اس نے کہا اور کیا آپ کو تو اتنی باتوں کا نہیں بتا جنات میں کتنی طاقت ہے میں نے کوئی اپنے آپ کو اڑانے کا تو نہیں کہا یہ تو بہت بڑا سوال تھا میں نے نظامی صاحب اپنا موبائل اٹھایا میں نے ٹیبل پہ رکھ دیا میں نے کہا دیکھیں یہ ادھر سے میں اٹھا کے ادھر رکھ رہا ہوں انسان میں زیادہ طاقت ہے اب میں دیکھتا ہوں جنات میں زیادہ طاقت ہے یہ میرا موبائل پڑا ہے صرف دو چار انچ میرا موبائل بغیر ہاتھ لگائے تھوڑا سا آگے کر دو گاڑی آپ لوگوں کی دیکھو آپ جن ہو نا آپ تو گاڑی بھی اڑا سکتے ہو درخت بھی اڑا سکتے ہو یہ چھوٹا سا کام ہے یہ کر دو چھوٹا سا کام میرا کر دو کیونکہ آپ کا میرا مقابلہ ہے تو مقابلے میں اتنی تو بات مانی لیتا اور اس کو اڑانا بھی نہیں ہے صرف ہلانا ہے صرف ہلانا ہے تھوڑا سا اب جن صاحب کو پسینے آنے لگے جن تو تھا نہیں وہ تو خیلاتی مسئلہ تھا یا اس کے بچاری کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے یا وہ خاتون کا کوئی پرسنل جن نہیں تھا علاج کرنے والے کو سچ بتانا چاہیے اچھا اب وہ موبائل نہیں کر سکے تو جن آہستہ آہستہ سے اس سے نکلنا شروع ہوا اخراج کر گیا اچانک سے خاتون ہوش میں آگی تو کہتی جی بھائی میں نے کہا نہیں آپ سے نہیں وہ جن کو واپس بلائیں جن سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہتی نہیں اس کو آپ کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا ہے جن غصے میں آرہا کو نقصان نہ کر دیں یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ جن کو غصہ آ رہا ہے جبکہ جن کو کہنا چاہیے تھا مجھے غصہ آ رہا ہے تو یہ دیپ لی اگر تھوڑا سا گھر والے ایک چیز کو باریکی سے دیکھیں بہت ساری چیزیں سمجھ لگ جائیں گی بہرحال اب میں نے کہا اس کے بھائی کو کہا جن سے ریکویسٹ کریں تھوڑا سا کام کر دیں میں نے آپ کو گاڑی دینی دیکھے میں ایسے تھوڑی مان لوں گا کہ اس میں جن ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں اس میں بھی جن ہے اس میں بھی جن ہے یا کئی لوگ کہتے تھے پتہ نہیں یہ جنات کے منکر ہیں یا حاضری کے منکر ایسی بات نہیں میں کہتا ہوں کوئی پیمانہ تو ہوگا نا جن کو چیک کرنے کا میں اگر گھور کے کسی طرف بات کرنا شروع کر دوں بھاری عواز میں بات کرنا شروع کر دوں تو اس بات کو ماننے کے لیے ضروری کوئی پیمانہ تو ہو نا کہ اس میں واقعی جن ہے اس سے کوئی تھوڑا بہت کام کروائیں کوئی چیز بازار سے منگوالیں چانک صاحب کے سامنے جناب مٹھائی آ جائے تو سمجھ لگتی ہے جن جنوں والے کام کر کے دکھائیں نا پھر اعتبار بھی آئے گا تو برحال وہ جن کہتا نہیں جی جن ادھر سے فرار ہو گیا تو ریالیٹی یہ تھی کہ وہ نفسیاتی مسائل زیادہ ہوتے ہیں